حکومت سعودی عرب کے بہت شکر گزار ہیں انہوں نے پہلے سے بڑھ کر تعاون کیا اور کر رہے ہیں ہمیشہ سعودی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور حجاج کو بہتر سرویسز پراہم کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے جو ویجن ہے اور جو ایم بی ایس کا ویجن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر حج ہیں ڈاکٹر توفیق ربیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ایک ویجنری آدمی ہے بہت بات صلاحیت آدمی ہے ان کے ساتھ میری کوئی آٹھ دس میٹنگز ہو چکی ہیں پاکستان میں بھی یہاں بھی تو میں نے یہ دیکھا اس گفتگو کے نتیجے میں کہ یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ایم بی ایس بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آہ الحمدللہ تو اس کے اثرات نظر آئیں گے زمین پر تو اس سال کا حج یعنی حج دوہزار چوبیس آہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آہ یعنی پاکستانی حاجیوں کے لیے ایک مثالی حج ہوگا آہ وہ سہولتیں جو انہیں ماضی میں حاصل نہیں ہوئیں یہ جو پرابلم ایریاز ہوتے ہیں ان پر ہم نے فوکس کیا ہے انشاءاللہ تعالی ان ان سب یہاں میرا آنا یہاں آہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ فیصلے تو کرتی ہیں گورنمنٹ آہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جیسے کل ایک معاہدے پر دسخت ہوئے جیسا کہ آپ نے فرمایا آہ پاکستان کی طرف سے آہ ہم نے دسخت کیے اور حکومت سعودیہ کی طرف سے ڈاکٹر توفیق رویہ نے دسخت کیے لیکن ان تمام معاملات کے باوجود یعنی اس کے اس سے ہٹ کر یعنی وہ ایک لاکھ انہسی ہزار دو سو دس حجاج کا کوٹا ہوگا ففٹی پرسنٹ سرکاری شعبے میں ہوگا ففٹی پرسنٹ پرائیوٹ شعبے میں ہوگا وغیرہ وغیرہ لیکن جیسے اسپیس کی الوکیشن ہوتی ہے اسپیس کی الوکیشن یعنی مشاعر کے جو پانچ دن ہیں وہ بڑے عام ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حجاج یہاں آئیں گے ان کو کون سی رہائش ہے یعنی اکوموڈیشن ٹرانسپورٹ اور تیسی کیٹرنگ ان کی سہولتیں تو ابھی جب آپ تشیف لائے تو میں ابھی یہی میٹنگز نمٹا رہا تھا اور بہت سے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں جو آتے ہیں ماضی میں ان سے بڑے معاہدے ہوئے بہت ان سے چیزیں ہوئیں لیکن کبھی کبھی کچھ مسائل ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے پاس سے نووے ہزار حاجی آ رہے ہیں یعنی سرکاری شعبے کے نووے ہزار تو اس میں سے اگر پانچ سو ہزار افراد کو شکایتیں ہوئیں یعنی لائٹ چلی گئی جس بلڈنگ میں وہ رہتے ہیں بس طرح کی چادر تبدیل نہیں ہوئی واش روم کی صفائی نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ یا تین وقت کا کھانا ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے انہیں اس میں کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو ہم نے اس پر توجہ بھرپور کر رکھی ہے وہ جو نو سو افراد ہیں وہ بھی نو سو افراد کی طرف سے بھی کوئی شکایت نہ آئے نووے ہزار میں سے اور مینیو بھی ہم نے ان کے لیے بہت ہی عالی سیٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالی سرکاری شعبے میں یعنی حکومتی لیول پر کوئی انہیں شکایت نہیں ہوگی اور جو مقامی سطح پر جو لوکل ایڈمسٹیشن کے حوالے سے اور روز مرہ کے مسائل کے حوالے سے وہاں بھی انہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی ہمارا مقصد صرف ایک ہے جب ہم آئے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم حجاج کو بہترین سہولتیں فراہم کریں الحمدللہ پچھتے سال کا جو حج پیکج تھا وہ گیارہ لاکھ پچھتر ہزار کا تھا ہم نے دس لاکھ پچھتر ہزار یعنی شروع ہی ہم نے ایک لاکھ کا پیکج ان کا سستہ کر دیا ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ائر ٹکٹ تو وہ ائر ٹکٹ ڈالر اوپر چلا گیا پاکستانی روپے میں بڑی اس کی ناقدری ہوئی لیکن اس کے باوجود جو پچھتے سال کا ائر ٹکٹ تھا وہ تھا ڈھائی لاکھ روپے کا اس ڈھائی لاکھ کو بھی ہم بہمدلہ نیچے لے کر آ گئے اس میں جو ڈیفرنس ہوگا انشاءاللہ تعالی مزید پیسے بچیں گے اور ان پیسوں کو بھی ہم حجاج کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے ابھی فائنل ابھی نہیں ہوا ہے کیونکہ کم سے مرادی ہے کہ ہم کوئی کم از کم پچھتیس ہزار تو خیر ہم کم کروائے ہی لیں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ اور بڑھ جائے میں نے یہ ارز کیا کہ پچھتے سال کا ٹکٹ کتنا تھا ڈھائی لاکھ کا اب یہ ٹکٹ انشاءاللہ تعالی یعنی کوئی پچھتیس تیس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار روپے ہم اور مزید کم کر لیں گے میں کہنا نہیں چاہ رہا میں نے کہہ دیا ہے دیکھیں اس میں جو سہولت ہے اس کے اندر یہ موبائل ایپ ہے موبائل ایپ یہ موبائل ہمارے پاس یہ آ گیا موبائل جتنی اپلیکیشنز آئیں ہمارے پاس وہ سرکاری ہوں یا پرائیوٹ سطح پر ہوں دونوں اپلیکیشن جب وہ آ گئے فائنل ہو گیا قرآن دازی ہو گئی اس سال پانچ ہزار چھ سو ستتر اپلیکیشنز زیادہ آئیں تھی تو ہمیں قرآن دازی کرنی پڑی جیسے ہی انفرمیشن مکمل ہوئی ہم نے ایک گھنٹے بعد تمام معاملات اور تمام انفرمیشن اپلیکیشن کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات ان کے حوالے سے یعنی اب اس میں لمبی بات ہے یعنی اب ان کا فلائٹ شیڈول کیا ہے بلڈنز کونسی ہوں گی وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ان تک ہم نے اس موبائل کے ذریعے پہنچا دی ہیں اس میں جی پی ایس بھی کام کرے گا اس میں موبائل سم بھی ہم ہر حاجی کو فری دے رہے ہیں ہر اس پہ سیون جی بی ڈیٹا ہوگا اگر آپ جیسے جی پی ایس سے مراد یہ جیسے آپ یہاں تشریف لائے اگر آپ کو یہ جگہ نہیں معلوم تو آپ اس میں لوکیشن ڈال لیں گے میں اگر بھول گیا میں منا سے نکلا اور میں کہاں گیا میں چلا گیا عرفات عرفات سے مزلفہ وغیرہ وغیرہ واپس آ رہا ہوں میں نے جو حج کیا تھا میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ میں منا جب واپس آیا تو میں اپنے خیمہ بھول گیا تھا اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھیں اب وہ حاجی وہ صرف یہ بات یہ کہے گا جیسے مکتب نمبر پندرہ تو یہ جی پی ایس مکتب نمبر پندرہ پر لے آئے گا اب آپ ایک سوال کریں گے کہ اگر وہ اس کے پاس یہ جو اس کے پاس ڈیٹا ہے وہ ختم ہو گیا تو کیا یہ موبائل ایپ آف لائن بھی کام کرے گا یہ موبائل ایپ آف لائن بھی کام کرے گا آپ نے جو فرمایا کہ بہت سے لوگ سمارٹ فون سے واقف نہیں ہے وغیرہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا آپ نے کہا نائنٹی پرسنٹ ایسا نہیں بہت کم میرا خیال یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ واقف ہیں دس پرسنٹ جو نہیں ہیں ان کو یہ سکھا دیا جائے گا کہ اس کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں یہ جو موبائل ایپ ہے اس کا استعمال انتہائی آسان ہے پہ ہمارا خواہش یہ ہے کہ پانچ ہزار چھے سو ستہتر لوگ جو رہ گئے ہیں ان کو بھی اجازت دے دی جائے لیکن یہ کیونکہ ایک پالیسی ہوتی ہے حج پالیسی جو کیبنٹ اپروف کرتی ہے پرائم میسٹر صاحب اس کو پریزائیڈ کرتے ہیں ہم نے یہ بات رکھی ہے ہم کوشش کوشش کا خواہش ہماری یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پاس بہت لوگ اپروش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جانے دیا جائے تو اگر محترم وزیر آزم صاحب اس بات کو منظوری دے دیتے ہیں کیبنٹ منظوری دے دیتی ہے تو ہم ان سب کو بھی کامیاب قرار دیں گے کسی سہولت کے کوئی چارجز نہیں ہے اب میں شروع کر رہا ہوں ایک تو موبائل ایپ کی بات میں نے آپ سے کر دی اب یہ جو سوٹ کیسے تھرٹی کیجی کا جو ہم ہر حاجی کو دیں گے وہ ویڈ کیو آر کوڈ ہے نہ حاجی گم ہوگا نہ حاجی کا سامان گم ہوگا نمبر دو نمبر دری جو پاکستان کی جو خواتین آتی ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہوں گے یقیناً جب بھی حرم جانا ہو کہ جو ایران سے انڈونیشیا سے ملیشیا سے جو خواتین آتی ہیں وہ ایک ابایا ہوتا ہے ان کا ایک ڈسپنن ہوتا ہے وہ بڑی ایک منظم انداز میں رہتی ہیں ہم نے ہر حاجی یعنی حاجی خاتون کو ہم نے ایک ابایا ہم انہیں دیں گے ویڈ پاکستانی پرچم وہ پرچم اس پہ اس پہ لگاوا ہوگا یعنی پرنٹڈ ہوگا ان خواتین سے ہم ان کے ٹریننگ کے دوران ہم ان سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے جب تک کہ ان کی فلائٹ نہیں آ جائے گی کہ جناب والا آپ پاکستان کی نمائندہ ہیں آپ پاکستان کی سفیر ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ ایک عرصے سے دیکھتے ہوں گے حج آپ نے کبر کیا ہوگا یہاں سے کئی مرتبہ پاکستانی خواتین جہاں نظر آئیں گی آپ کو وہ ابایا میں نظر آئیں گی اور پاکستان کا پرچم ہوگا ہم نے کام اور کیا وہ یہ کیا کہ جناب والا شاٹ حج نہیں ہوتا تھا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اب آپ حج کرنے جا رہے ہیں مصروف آدمی ہیں بیالیس تیتالیس چبالیس دن کے لیے آپ آئیں گے آپ کی جاب وغیرہ وغیرہ آپ نہیں نکل سکتے تو اکیس باعث دن میں ہم نے شاٹ حج کر کے ہم نے کہا آپ اکیس باعث دن میں حج کریں اور واپس آپ جائیں اور یہ جو آپ نے بات کی تھی روڈ ٹو مکہ والی بات روڈ ٹو مکہ صرف اسلام آباد تک کے لیے تھا ہم نے حکومت سعودیہ سے درخواست کی تھی انہوں نے کراچی کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لاہور کوئٹہ پشاور یہاں سے بھی روڈ ٹو مکہ شروع ہو جائے تاکہ امیگریشن پاکستان میں ہی ہو جب یہ پہنچیں سعودی عرب تو لائکہ ڈومیسٹک فلائٹ اپنا سامان اٹھائیں اور سیدھی اپنی ریائج گاہ جائیں جو ٹرانسپورٹ کے ایشیوز ہیں تین طرح کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ایک تو انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے دوسری ائرپورٹ سے گھر تک کے لیے ہوتی ہے تیسری ٹرانسپورٹ کیا ہوتی ہے کہ جو پانچوں وقت جو یعنی جس کو سلاوات کہتے ہیں سلاوات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں اس بلڈنگ میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اور پانچوں اوقات میں ٹرانسپورٹ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے حرم لے کر جائے گی اور حرم سے لائے گی تو بہت سارے کام ہیں انشاءاللہ 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 یہ عملی شکل جب سامنے آئیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی اور میں جب یہاں بات کرتا ہوں منسٹر سے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم ایک جو گفتگو میں ذرا جو ایک ڈپرمیسی وغیرہ بات آدھی کہنی ہے آدھی چھپانی ہے وغیرہ وغیرہ ہم کل کر بات کرتے ہیں دو اور دو چار والی بات یہ مجھے چاہیے اور یہ ڈیڈ لائن ہے اس کے بس الحمدللہ اور میں حکومت سعودیہ کا بڑا ممنون ہوں میں بہت دعاگوں ہوں حکومت سعودیہ کا اس حکومت کا جو یہاں جاری اور ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح دین کا کام لیتا رہے اور خلق خدا استفادہ کرتی رہے موسیقی